محکمہ صحت نے آئندہ ہفتے کرونا کیسز میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا مزید کیسز بڑھنے پر دو ہفتے کے لیے مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا محکمہ صحت نے صفاہ شاہد پنجاب کا بینہ براہ انصدافی کرونا کو پیش کر دی وزیراعلا کی زیر صدادت صبح اپکس کامیٹی کا خصوصی اجلاس پور کمانڈر لاہور لیفٹنین جرینویل محمد عبدالعزیز کی شرکر کرونا کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے تمام وسال بروے کارلان کی عظم کا یادہ اپکس کامیٹی کا آئی سو پیس پر عمل درامت کے لیے انتظام اقدام اٹھانے کا فیصلہ صوبے میں کرونا ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد بھی بڑھائی جوائے کی ائرپورٹ پر انٹرنیشنل فلائٹ کی آمد پر سوپر الارٹ ہوگا پرافیٹ سکولوں کی مزید بندش یا کھولنے کا معاملہ وزیر تعلیم مراد راست نے فیصلے کے لیے چوپس گھنٹے مانگ لیے چوپس گھنٹوں میں سکول کھولنے یا نہ کھولنے کا فیصلہ کر دیا جائے گا عوام کرونا ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنائیں صوبائی وزیر تعلیم مراد راست کا ٹوئیٹ انتیس آزاد اراکین پر کھڑی پنجاب حکومت پریشان اکیس اراکین جوانگیر ترین کے ساتھ جانے کو تیار کل پنجاب اسمبلی اجلاس میں اٹھارہ آزاد اراکین کا گروپ سامنے آنا مطبق آزاد حیثیت سے جیتنے والی اراکین نے پی ٹی آر کی ہمارک کا اعلان کیا تھا ادھر جوانگیر ترین گروپ کی اراکین کو بیوکریسی کے ذریعے تفتان دینے پر کھول بیوکریسی کو جوانگیر ترین گروپ کی اراکین کے ساتھ تاخون نہ کرنے کی ہدا ہے تحریک انصاف میں ہم خیال گروپ کے قیام سے حل چل وزیر آلہ کی اراکین اسمبلی سے راکتوں میں تیزی آ گئی وزیر آلہ کی گزرشتہ 48 گھنٹوں میں 50 سے زائد اراکین سے ملاقاتیں ملاقات کرنے والوں میں ترین اور ہم خیال گروپ کے اراکین بھی شامل وزیر آلہ نے صبح دس سے گیارہ بجے تک کا وقت تراکین اسمبلی کے لیے مقرر کر دیا وزیر آلہ عثمان بزداخی سیاسی بحاظ پر سرگر وزیر آلہ نے سیاسی ٹین کا آج مشاہدتی اجلاس کلا دیا جوانگیر ترین گروپ کو منانے کے لیے ایوانی وزیر آلہ سے رابطوں میں تیزی ایوانی وزیر آلہ کا پھر جوانگیر ترین گروپ کیا راکین سے رابطہ جوانگیر ترین گروپ کو اسمان بزداخ سے ملاقات کی دعوت دے دی گئی ملاقات کا مقصد گروپ کے تحفظات کو دور کرنا ہے مسلم نے کاف کے تحفظات کاف لیگ کو وفاق اور صوبے میں دو دو وزارتوں کا وعدہ کیا گیا طریق انصاف کاف لیگ سے کیے وعدے وفا نہ کر سکی کاف لیگ کی تحفظات کے باوجود حکومت کے ساتھ کھڑے رہنے کی اقیم دیانی شہر کی اوپن مارکیٹ گرا فروشوں کے نرکے میں آگئی اشیاء ضروریہ سرکاری لیٹنامی سے سبتر اوپے اضافی قیمت پر فرو چینی کی قیمت کو زنائی تظامیہ کنٹرول نہ کر سکی عید کے چھوٹیوں کے بعد لاہور کی یوٹیلٹی سٹورز آج کھل گئے یوٹیلٹی سٹورز کا آرڈٹ شروع اشیاء کی خرید و فروغ ایک دن کے لیے بن لاہور میں موجود سوہ سے ذات یوٹیلٹی سٹورز کا آرڈٹ جاری سٹورز پر دورانے آرڈٹ اشیاء کی فروغ تو نئے قیمتوں کا تائم کیا جائے گا شہر میں کرونا کے بار مسلسل جاری مزید ستائیس افراد موزی وارس کا شکار چار سو تراثی میں مریض سامنے آنے پر زیر ایلاز مجموعی طور پر چھے سو باندھے ہو گئی تعداد ایک سو تراثی مریضوں کی حالت تشویشناک وینٹی لیٹر پر منتقل ادھر زلی اتانتوں کے ججز کرونا کا شکار ایڈیشنل سیکشن ججز جوہزیب چٹھا اور جوڈیشل مجسٹریٹ بلاب شبیر سیاہ کی کرونا کا شکار ہو گئے مہتوان صحت میں سیول سیکریٹیریٹ میں کرونا ویکسینیشن سینٹر کا انکر دیا چیف سیکرٹری جواب رفیق مالک نے سینٹر کا افتتا کیا سیول سیکریٹیریٹ میں تمام افسران و ملاسمی کو ویکسین لگائی جا رکھی ہے ووکلا اور عدالتی عملے کی ویکسینیشن کیلئے جوڈیشل کامپلیکس میں سینٹر کا افتتا سیشن ججز نے کووڈ ویکسینیشن سینٹر کا افتتا کیا کیمپ نے چھالیس ساو سے زیادہ عمر کے جوڈیشل افسران کی ویکسینیشن ہوگی تقریبے صدر لاہور بار ملک سرو دیابٹی کامشنر مدفصر ریاس مالک کے شرکر لاہور نے ستروا ویکسینیشن سینٹر کا انکر دیا گیا پی سی لاہور کی گفتگو بولے شہری ویکسین سے مطالق افواہوں پر توجہ نہ دے نیچی سوسارٹیز کو فائدہ دینے کے لیے سٹرکچر روٹ کی تعمیر الٹیوہ کا شکار ماسٹر پلان ختم ہونے میں ایک ماہ باقی لیکن شہر کے سٹرکچر روٹ تعمیر نہ ہو سکے ٹھوکر کے مقام پر نہر کے ساتھ سٹرکچر روٹ کی تعمیر اسطال بھی نہ ہو سکی ٹھوکر سے نہر کے ساتھ روٹ کو سٹرکچر روٹ بنا کر ملتان روٹ ہائیوے کے ساتھ کھیلائے جائے گا گلاب دیوی انڈرپاس منظوبے پر عملی طور پر کام شروع انڈرپاس کی قداش سے قبل پائل ٹیسٹنگ شروع کر دی گئی پائل ٹیسٹنگ کے ساتھ میٹے کی جانس پڑھتا کی عمل کو مکمل کیا جائے گا ایل ڈی اے تحال جامعی ٹرافک پلان عمل میں نہ لاسکا سچل ساکو کامپنی نے بھارتی مشینری کے ساتھ خدای شروع کر دی گل برٹو میں جگہ جگہ پورا کر کر کے امبار تاخون پھیلنے لگا کچھرے کی وجہ سے بیماریاں پھیل بکی ہیں اہلِ علاقہ کی دعائی الوی ایم سی کاملا کام نہیں کر رہا نوٹس لیا جائے اہلِ علاقہ کا مطالبہ ایبکا حاجی زفر علی خان رکھا تنفاہوں میں اضافے کیلئے احتجاج ملاسمین نے حکومت پنجاب کے خلاف نارباسی کی ملاسمین کا وفاق کی طرز پر پچیس تیسر دیسپارٹی الاؤنس دینے کا مطالبہ ادھر اناہ گلی میں بھی ایبکا ملاسمین کی احتجاج ہی ریلی چیف سیکٹری اور پرزیرالہ سے مطالبہ کی منظوری کا مطالبہ سٹیل سیکٹر کے لیے بڑی خبر لیسکو کا سٹیل سیکٹر سے جی ایس ٹی بقای اجواد وصولی کا اقدام چیلنج عدالت نے لیسکو کو بقای اجواد کی وصولی سے تاہب میں ستاہی روک دیا ہائی کورتہ لیسکو اور ایف دی آر کو نوٹس جواب طلب کر دیا کہانہ کے علاقے جھیڑو گاؤں میں سریعام ملاشیات فروشی کا معاملہ ایس ایچو کہانہ چوکی انڈسٹرل ایڈیا اور بیٹ اپ سران کی سرزنش ڈی آجو آپیشنز کی ایس پی مارل ٹاؤں کو تحقیقات کے ہدای ایس پی مارل ٹاؤں نے مزید نفری جھیڑو گاؤں میں تایونات کر دی نفری سر کالونی میں جالی پولیس والا اصلی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا جالی پولیس والا ویس رشید دکانداروں سے پیسے فصول کرتا تھا ملسم کے قبضے سے پولیس پر دی بھی برامت مقدمہ درش تفتیش شروع سرکاری عراسی پر ناجوائز قابضین کے خلاف ایکشن کی تیاری بنجاد کوپریٹیو بورڈ آف لیکوڈیشن نے عراسی واقوزار کرانے کے لیے کمر گسلی اربو روپے مالیت کی دوستو چوہتر قنان عراسی واقوزار کرائے جائے گی بی سی ڈی ایل انتظامیہ نے ایسی تحصیل سٹی کو عراسی ریکافری کے لیے خط لکھ دیا ڈی جی فوڈ آثورٹی کی حدا پر لاہور میں پانی بیچنے والی کامپنیز کی چیکنگ تریسٹ واتر فیلٹریشن پلاکس کی چیکنگ کی گئی قوانین کی خلاف فرضی پر ساتھ کی پروڈکشن بن نوٹسز شاری شالیوان ٹاؤن، ایبت روڈ، گلبرگ، جنا پارک اور نشتہ ٹاؤن میں یونٹس کی پروڈکشن بن کر دی گئی وزیر علیہ پنجاب سردار اسمان گزدارت وفاقی وزیر داخلہ شیخ حشید احمد کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور سیاسی صورتحال اور امن آمہ پر تبادلے خیال کیا ملاقات کے دوران مشیر ڈاکٹر سلمان شاہ اور بیگر بھی موجود رہے کمیشنر لاہور کی جانب سے کامیاب امرجنسی آپریشن پر نفت، انعام اور تاریفی اصناف کی تقسیم کمیشنر کا بیس ریسکیورز کو خراس و تحسین ہر ریسکیورز کو دس ہزار روپے انعام اور تاریفی اصناف دی گئی ڈائریکٹر الڈی اے احمد عزیز تارہ کی زیر صدارت اجلاس ایونیو وان اور سیٹی میں جواری ترقیاتی کاموں پر جائزہ لیا افسران کی ڈائریکٹر جنور الڈی اے کو ترقیاتی کاموں پر بریفنگ ترقیاتی کام سسرا ویکاس شکاک ہونے پر پی جی افسران پر شدید برحب افسران کو الڈی اے سٹی میں سارٹ آفس کارن کرنے کی ہدایت کر دی حکومت کی جانب سے نئی ریٹارمنٹ پالیسی جواری کرنے کا معاملہ ناکس کارکردی پر اصافتہ کو قبل اس وقت ریٹار کرنے پر کام شروع ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے اتھارٹی سے ملاسومین کا ریکارڈ طلب کر دیا ادھر انصاف آفٹنون سکول کے اصافزہ مواقصوں سے محروم اتم اداعقی پر لاہور میں سو اور انصاف سکول بناہے کا منصوبہ التیوہ کا شکار یورٹی کی جانب سے انجینرنگ انٹی ٹریس کی ریجسٹریشن کا عمل جاری ریجسٹریشن کا اندراج نئی تاریخوں کے اعلام تک کھلا رہے گا اب طلبہ نئی تاریخوں کے اعلام تک ریجسٹریشن کرا سکیں گے آن لائن ٹوکن نمبر حاصل کرنے کی سہولت فعل رہے گی اور لاہور میں بلیرڈ اور سنوکر کے شاکین افراد اور پروفیشنل کھلاکن کے لیے اچھی خبر حکومتی سرپرستی میں شہر میں پہلی سنوکر بلیرڈ اکیڈمی کارن کر دی گئی وفاق کے ذریعے تمام پی ایس ایل کوچنگ سینٹر میں سنوکر اور بلیرڈ اکیڈمی مکمل ہوگی جبکہ اکیڈمی میں ایک دونہ وارث کے بعد سرگرنیاں محدود رکھی گئی ہیں عام شہریوں کو بھی اکیڈمی کی میمبر شیپ دی جائے گی